اس وقت سے ابھی تک یہ ساتھ ہواں ایسی ہے تم جیسے ایسی کے تیسی یہاں سے بہت چلے گئے ہیں اور دوسروں میں آنا ہے یہاں پر ہم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے کسی کو مت ڈراؤ یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے یہ وہ قوم ہے جنہوں نے چترال تک فتح کیا ہے چترال یہ وہ قوم ہے لیکن افسوس ہے افسوس کا مقام ہے دو نمبر چیزیں کھا 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 کر ہم لوگ اپنی اصلیت بل گئے ہیں پورانہ یہ بھانی پو تھوما کیوں یہ بھانی تھوما افجید پیانا آتی ہے اصلیت پو افجید سے پلتقوم اس طرح کی بزدل اس طرح کے کمزون نہیں تھے ہمارے آباؤ اجدانے ڈنڈو سے ہاتھ میں کچھ میں نہیں تھا ڈنڈو سے سکھوں کو بھگا کے برڈل کراس کریں کمبو نارے سے کچھ نہیں چلے گا یہ صرف خوشنگ ناروں سے کچھ نہیں چلے گا لینڈ رفام کا بل آیا اس میں آپ کے ساتھ کیا وہ بتا ہے انہوں نے عجیب بل بنایا ہے فائنل انہوں نے کہا کہ ساری زمینیں گلگت بلتستان کیوں گی کتن گلگت بلتستان کے لوگوں کیوں گی پہاڑ اور دریا سرکار کا باقی ساری زمینیں جتنی بھی ہیں وہ عوام کی لانت بجتے ہم تمہارے اوپر یہ جب نے قانون بنائے اس کے پر ہم ہزار مرتبہ لانت بجتے ہیں آپ سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر واقعاً اگر آپ باغیرت ہیں اگر واقعاً آپ اپنے علاقے سے ہمدرد ہیں لیس اپنے جس باب کو دینا چاہتا ہے وہ دے دے اگر کوئی کام کرنے کے لئے آئے نا اس کو مکہ مارو مکہ مکہ دو سو پتیس کے دن کھا کوئی انسو کچا اگر اس کے دن سارے چھوکڑڑا موچک کیوں کھنگا دے کام کرنے کے لئے کوئی آئے نا ہاتھ پسا بوسمنگ روٹ گیا ہماری زمین پر آگے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے لیس دیا ہے سب کو دیا ہے اس میں بھی ہمارا نمائندہ ہم نے اپنے علاقے کو محفوظ کرنے کے لئے نمائندہ بھیجا تھا اس نے کیا کیا جنابِ آلی ہمارے سارے پہاڑ بھیج دی ہیں اس قوم کا سودہ نامنزور اس قوم کا سودہ نامنزور اس قوم کا سودہ نامنزور اور دوسرا ہے درمیان میں انہوں نے روز بروز روزانہ ہم لوگ پرچیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں نا پرچیوں پہ جس دن سے زردارین نے پرچی پہ ہمارا نام رکھا نا گلگت بلتستان پہلے ہمارا نام تھا شمالی علاقجات تھا نہیں تھا میں نے اس دن میں کہا ہے نا ہمارا نام پہلے والا ہی ٹھیک ہے شمالی علاقجات جس دن سے گلگت بلتستان نام رکھا ہے نا پرچیوں پہ چل رہے ہم لوگ ایک وزراظم آتے ہیں وہ آرڈر دیتے ہیں اس پہ چل رہے ہیں دوسرا آرہ ہے کنمچک وہ آرڈر دیتے ہیں اس پہ چلتے ہیں دیسرا آرہ ہے وہ آرڈر دیتے ہیں اس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں یہ پرچیوں پہ گلگت بلتستان اب نہیں چلے گا شمالی علاقہ جات جو ہے اپنا حقوق لینا جانتا ہے انشاءاللہ ہم اپنے حقوق لے کے رہیں گے پرسون آغا صاحب نے بھی اعلان کیا ہے کوارڈرشن کمیٹی نے اعلان کیا ہے ان کے اعلان کے انتظار میں ہم وہ اگر ہم کہیں گلگت چلو نہیں ہمیں اسلام آباد چلو تو ہم وہاں جانے کے لئے بھی تیار ہے تیار ہے یا نہیں ہے یہ جو ہمارے یہ بیکاری جو نمائند ہے نا جائز اسمبلی نا جائز یہ نا جائز ہے یہ اسمبلی یہاں سے نا جائز ہی بلپاس ہونا ہے کوئی جائز مطالبہ آپ کا پورا نہیں ہونا ہے ان کو ڈنڈے دیا جاتا ہے جس دن آپ ووٹ دیکھیں وہاں بیچتے ہیں نا زانزال ہے یہ کہیں گے ہیں ڈانو یا سنا جو دے کانو یا سنا گوں لے زر این گناس سیدھن آیا زر فو بیانسی پس دن آپ نے بیانسی بیندر دنڈا ہے تمہارے پاس کامو جائز ہے وہاں چیابی آکھی انجوں گا دا بے ان کی بے انہارے دوسرا محکمہ بھی ناجاز ہے تیکسیشن کے نام سے ٹیکس ہم سے لیتے خرچ ادھر جا کرتے ٹیکس ہم سے لے رہے خرچ جاکے ادھر ہوا اسلام آباة میں جا کرتے کیا گئے چاک ٹیکس بے ندخ سے تم ہمارا کوئی اسوسبو ہے ہم تمہیں ٹیکس دے دیں اور تم وہاں جا کر دے گا ہمارا ٹیکس ہماروں پر خرچ ہونا چاہیے یہ جو محکم ہے نا پی ڈابول ڈی فلان فستان یہ تو آچھا نا دی بجلی والوں نے جو دے چاہزو سن جون چاہزو سن پینے سے زرکوست پر جو دے پیسے کھاتے کے سنا تھا محکموں میں نا پینے سے زرکوست پر جون چاہزو سن ایک سالم نا جنیٹر کو لاکر رکھا دودھ سے لوہا اتار اتار کے دوسرے میں لگا کے بل بنا کے لگا کے آخر میں وہ انجن خالی ہو جاتے ہیں اور ان کے منشور میں شامل ہے لوڈ شیڈنگ منشور میں کسی بھی محکمے کا منشور ہوتا ہے نا حالانکہ ان کا منشور کیا ہونا چاہے علاقے سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنا یہ ہونا چاہے نا ان کا جو ہے لوڈ شیڈنگ منشور میں شامل ہے خمزر بن جنگلل لوڈ شیڈنگ بین دکھ اے سی صاحب ایک پاپڑ کے شاپر میں چار ہزار تمہیں جرمان لگانا آتا ہے تمہارے حرام خور محکموں میں لوگ لوہا کہا کے ختم کیا ہے تمہیں وہ نظر نہیں ہوتا ہے سیکشن نائن لگنے کے بعد فوراں معاوضہ دینا ہے تم نے خود غیر قانونی حرکت کیے تین مہنے کے بعد معاوضہ دیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بے شک شنگ سے لے کر ریڈیو پاکستان چوک تک دریا سے نیچے ہمارا چراغہ تھا چراغہ ختم ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے تمہارے جیسے ایسے ایسی تیسی جو پہلے چلے گئے وہ بھی ذمہ دار ہیں اور آپ بھی ذمہ دار ہیں پانی ہے نہیں بجلی ہے نہیں کسی نے کیا مزدار کہا نا دنیا چان پہ گئی ہے آپ نہیں جانتے ہیں پاکستان چان پہ نہیں کیا وہ کہتا ہے کہ چان میں بجلی ہے پانی ہے نہیں ہے روٹ ہے نہیں ہے اس نے کہو تو پاکستان میں بھی نہیں ہے چان میں جانے کی ذرت نہیں ہے پہلے آپ نے وہ پورے کرو جناح ولی اس کے بعد جو ہے قانون کے پیشے چلو آپ کو ایک بات ترتیب سے بتا رہا ہوں میں ترتیب سے میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں جو آپ نے افائیار درس کیا ہے ہمارے انجمن تاجران کے اوپر جب ہم افائیار کھانے پائیں گے نا جب ہم افائیار آپ نے جو دفعہ ایک سو چوالیس پلان پستانے دفے لگا رہے ہم جب دفعہ لگائیں گے تو دفعہ ہو جاؤ والا دفعہ لگائیں گے فوراں جو ہے یہ افائیار ختم کر کے ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ برابر کریں یہ صرف انجمن تاجران کے بعد نہیں ہم کہتے ہیں تاجروں سے بھی میں بتانا چاہتا ہوں تاجروں کو بھی دو نمبر چیز نہ رکھیں جائز نہیں ہے رکھنا جائز بیچنا آرام ہے ایک نمبر کا پیسہ لینے دے دیں دو نمبر یہ جائز ہی نہیں ہے اگر کسی نے غیر قانونی حرکت کی ہے تو وہ آپ جرمانے بھی لگائیں لیکن تحرقے کا آپ کے دروازے پہ آتے ہیں مہمان جب آتے ہیں تو آپ اس کو لے جا کے افائیار کر کے تھانے میں ڈالتے ہیں آپ کے پاس مسائل حل کرنے کے لئے آتے ہیں تھانے میں جانے کے لئے نہیں آتے ہیں ورنہ تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا جب ہم کہیں گے کوئی نہیں جاؤ شنگو سے لے گا بغیر تو تھنگ تک کوئی تمہارے پاس چوڑیا جانور بھی نہیں آئے گا تمہارے پاس آپ کے پاس مسائل حل کرنے کے لئے آتے ہیں عزیزہ نگرامی یہ جو گندم ہے نا گندم اس گندم نے بڑے بڑے کا نام انجام دیا ہے احتیاط کریں احتیاط کرنا ضروری ہے یہ گندم وہ ہے جس نے حضرت آدم اور ہوا کو جنت سے نکال آئے اس گندم نے بہت سے کام انجام دیا ہے ہمیں دیکھ کے قدم اپنی جگہوں کو آباد کریں اپنی زمینوں کو آباد کریں اپنے درخ لگائیں اپنا زمیندار کریں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ سگردو میں احتیاط کامیابی سے جا رہا ہے ہر جگہ پر جا رہا ہے یہ گلگت میں گڑے باغ میں ناکام ہوتا ہے یہ درنہ اور احتیاط کیوں ہوتا پتہ آپ میں نے جہاں تک سمجھا ہے اردگرد کے ایک دکان بھی لوکل آدمی کے دکان دکان نہیں ہے سارے وہاں سے کوہستان پتھان پنجاب کا پھلان پرستان کا ہے گندبان ہو گیا تو تمہیں ہو گیا ہے نا وہ پنجاب سانے والے کے لئے کیسے کا مسئلہ ہے بے شک وہ احتیاط کیوں کرے گا پغل ہو گیا زمین آپ کا لسٹ پہ دیا ہے پہاڑ آپ کا لسٹ پہ دیا ہے پتھر آپ کا بن ہوا ہے گندبان آپ کے لئے بن ہوا ہے کمی آپ کو ایک مرغے کو جو ہے چار کلو جو ہے مرغے کو بھی پورا نہیں ہوتا ہے بیابو چکلہ جو دے چھے کلو بیابو چکلہ پورا ہوگا ہمیں لے چیدان سے تم انسانوں کو چار کلو گندب دیتے ہیں تمہارا یہ خیرات سبسیڈی مفسرین نہیں چاہے ہمیں آئینی حقوق دے دو تمہارا گندب تم خود رکھو ہمیں ذرت ہی نہیں ہے ہمیں آئینی حقوق دو ہم خود اپنا گندب پیدا کریں گے جدر سے بھی کریں گے تو ہمیں یہ ناروں پہ ہمیں یہ خوشک آڈنوں پہ جو ہے ٹرگانے کی کوشش نہ کریں